اسلام علیکم ناظرین آج کی اس طاقتور ریمڈی کے اثردار فائد جان کر یقین کریں آپ کی ہوائیاں اڑ جائیں گی تھکی ہوئی کمزور عورتوں اور مردوں کے لیے یہ ریمڈی کسی نحمت سے کم نہیں ایسی مہنگی اور جان لیوہ بیماریاں جن پر آپ اپنا پیسہ اور ٹائم پانی کی طرح بہاتے ہیں اس ریمڈی کے خاص استعمال سے انشاءاللہ تمام بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی اور آپ بڑاپے میں بھی جوانی والی طاقت اور صحت حاصل کر سکیں گے لیکن کیسے کون کون سی بیماریاں اس ریمڈی کے استعمال سے ٹھیک ہوں گی ہماری باڈی کو اس ریمڈی سے کیا فائدہ سے لوں گے سب جانیں گے لیکن پہلے جان لیتے ہیں اس ریمڈی کو بنانے اور استعمال کرنے کا خاص طریقہ اس ریمڈی کو بنانے کے لیے جو پہلی چیز چاہیے وہ ہے کمرکس جیسا کہ نام سے زہر ہے یہ قدرتی انگریڈین کمر کے شدید درد کو ختم کرنے کے لیے اثر دار میڈیسن کے طور پر استعمال ہوتا ہے تھکی تھکی کمزور عورتوں کی کمر جوڑوں اور گھٹنوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے یہ بہت مفید ہے اس کے علاوہ جوڑوں اور گھٹنوں میں لیسدار مادے کی کمی کی وجہ سے ہونے والی پین اور تکلیف کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے بھی کمرکس کو استعمال کرنے کی دیر ہے آپ کو زنگی بر دوبارہ کمر اور مہروں کا درد نہیں ہوگا تو کمرکس ہم لیں گے پچاس گرام یہ آپ کو اسی نام سے پنساری کی شاپ سے آسانی سے مل جائے گی دوسری چیز ہم شامل کریں گے دیسی گھڑ ناظرین گھڑ کا استعمال ہمارے میدے اور ڈیجیسٹس سسٹم کو مضبوط بناتا ہے ساتھ جسم کی کمزوری، خون کی کمی، دماغی کمزوری اور ہڈیوں کی ویکنس کو دور کرنے کے لیے گھڑ بہت ہی مفید ہے تو گھڑ ہم لیں گے پچاس گرام آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تیسری چیز ہم شامل کریں گے اکھروٹ کی گرییاں ناظرین اکھروٹ اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ، پروٹین، منگنیشیم، ویٹامین ای، گھڑ فیٹ اور کپر جیسے کمتی منرل سے مالا مال ہوتے ہیں اکھروٹ کا استعمال جسم میں طاقت کو بوسٹ کرنے، دماغی اور نظر کی کمزوری کو ختم کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ پچاس گرام اکھروٹ کی گریوں کا استعمال آپ کے بڑھاپے کو جوان بنا سکتا ہے چوتھی اور آخری چیز جو کہ بہت ہی ضروری ہے وہ ہیں بنے ہوئے چنے ناظرین چنوں میں ایسے تمام کمپاؤنڈ موجود ہوتے ہیں جس سے نہ صرف ہمارے مسلز کو طاقت ملتی ہے بلکہ یہ ہمارے ایمونٹی سسٹم کو بھی مضبوط بناتے ہیں نزلہ، زگام اور وبائی مراز قریب تک نہیں آتے تو یہ بھی ہم شامل کریں گے پچاس گرام آپ ان چاروں انگریڈینٹ کو گرینڈر میں ڈال کر باریک پیس لیں آپ اس ریمڈی کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ بہت خاص ہے لیکن پہلے جان لیتے ہیں اس ریمڈی کے استعمال سے کون سی بیماریاں کیسے ٹھیک ہوتی ہیں ناظرین اگر آپ کو ہڈیوں، جوڑوں، گھٹنوں اور کمر میں شدید درد ہے موروں کا مسئلہ ہے یا گھٹنوں سے لیزدار مادے کی کمی کی وجہ سے ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں اور آپ تکلیف میں مبتلا ہیں تو سردیوں میں یہ ریمڈی استعمال کرنے کی دیر ہے ہڈیوں، جوڑوں اور گھٹنوں سمیت تمام مسائل ٹھیک ہو جائیں گے اس کے علاوہ جسمانی کمزوری، خون کی کمی، دماغ اور نظر کی ویکنس کو بوسٹ کرنے کے لیے بھی یہ ریمڈی بہت مفید ہے ساتھ ہی میدے اور ڈیجیسٹس سسٹم کو فاسٹ کرنے، قبض اور پیٹ سے جڑے تمام مسائل کے لیے یہ ریمڈی بہت مفید ہے ڈیلیوری کے بعد اکثر خواتین کو کمردرد اور کمزوری کا سامنا رہتا ہے اگر اس ریمڈی کو لگتار ایک مہا استعمال کیا جائے تو جسم کی تمام کمزوریاں ٹھیک ہو جائیں گی تھکی تھکی عورتوں اور تھکے ہوئے کمزور مردوں کے لیے بھی یہ علاج کسی نعمت سے کم نہیں تو اب جان لیتے ہیں اس ریمڈی کو استعمال کرنے کا آسان طریقہ کرنا آپ نے یہ ہے کہ ایک گلاس نیم گرم دودھ میں دو چمچ صفوف ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں ایک چمچ میں نے پہلے ہی شامل کر لیا ہے تو یہ دوسرا چمچ میں شامل کر رہا ہوں آپ اس دودھ کو رات کا کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد اور سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پی لیں اسی طرح اگر آپ صبح خالی پیٹ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک چمچ رات کو اور ایک ہی چمچ صبح دودھ میں ملا کر ناشتے سے ایک گھنٹہ پہلے پی لیں ناظرین اس ریمڈی کو بارہ سال کی عمر کے بعد استعمال کریں اور شگر کے مریض گڈ استعمال نہ کریں سردیوں میں اس ریمڈی کا استعمال آپ کے جسم اور آپ کی صحت کے لیے بہت مفید اور اثردار فائد رکھتا ہے اس لیے خود بھی اس نیچرل ٹریٹمنٹ کو استعمال کریں اور اپنے بزرگوں کو بھی ضرور استعمال کریں ناظرین ویڈیو پساندہ ہے تو لائک ضرور کریں مزید اچھی اور نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں بلتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ